سلام علیکم ناظرین ڈراما سلوی بی بچی کی بہووں کے نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ازرا کے توخواب میں پھر سے ایک دفعہ اس کے ساس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہارا دل اچھا ہو گیا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا دل اچھا ہو گیا ہے سائرہ تو آخر کار بوٹیک مہر پر شروع کر دیتی ہے لیکن جیسے ہی اسما کے گلی کو اس پر شک ہوتا ہے تو وہ تو چوری کلزام اس پر ہی لگا دیتی ہے اور کہتی ہے تھوڑی دیر کیلئے ہم غائب کیا ہوئے بوٹیک تم نے تو کیش میں ہی ہی پھر کر دی اور وہ اسے وہاں سے نکلوا ہی دیتی ہے لیکن جیسے ہی گھر آ کر بوٹیک میں چوری ہوئی ہے تو اسے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری بیٹی نے ہی کیا ہے اور وہ کہتی ہے کتنے کا ہاتھ مارا لیکن وہ بتا دیتی ہے کہ ابھی تو تھوڑا بہت ہی ہے ہر چیز میں وقت لگتا ہے آہستہ آہستہ ریزلٹ نظر آ ہی جائے گا اس کے بعد جب سب لوگ شادی میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر عزرہ شہناز سے کہتی ہے کہ سمن ہمارے گھر کے علاوہ کسی کے گھر خوش نہیں رہ سکتی ہے کیا پتہ شہناز کو اس کی بات سمجھ میں آ جائے لیکن ایسے ہی ولید سے سمن کے والد ملتے ہیں اور وہ سلام کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب تمہارا اور ہمارا وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے لیکن ولید کو تو یہ بات سن کر غصہ آتا ہے اور وہ اپنے دوست کے بیٹے سے اس کی شادی فکس کر دیتے ہیں اور وہ سمن کو جب یہ بات پتہ ل اور تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے اور وہ شادی بھی بہت جلدی کرنا چاہتے ہیں اور سمن کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا ہوتا ہے